بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب کی طرف سے وزارت مذہبی امور کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ وہ جو ہمارا قومی اقلیتی کمیشن ہے اس کے اندر قادیانیوں کو بھی بطور ممبر کے شامل کریں بظاہر اس خبر پر تحسین کے آوازیں اٹھ رہے ہیں کہ یہ امران خان صاحب کی طرف سے اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو بطور غیر مسلم کے واضح کر دیا ہے اور اقلیتی ممبر کے طور پر اعلان کی ہے لیکن اس کے جو دوسری جیت ہے اس تصویر کی وہ کافی پریشان کن ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قومی کمیشن ہے یہ پاکستان کے آئین کے تحت ہے اور یہ ریاست پاکستان کا تسلیم شدہ ایک کمیشن ہے قادیانی خود کو مسلمان ڈیکلیئر کر رہے ہیں یعنی اس سے پہلے جب سے 1974 سے لے کے آج تک جب سے انہیں پاکستان کے آئین میں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اس کے بعد سے آج تک انہوں نے آئین کی اس شک کو تسلیم نہیں کیا وہ خود کو احمدی مسلم کے طور پر اعلان کرتے ہیں اور ایناؤنس کرتے ہیں اور اپنا اٹرڈکشن اقوام عالم کے سامنے کرواتے ہیں تو سوال سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کیا قادیانیوں نے آئین کی اس شک کو تسلیم کر لیے اور وہ جو اقلیت کے طور پر قادیانی فرق جو اس کمیشن کا ممبر بنے گا تو کیا وہ خود کو کافر سمجھتے ہوئے غیر مسلم سمجھتے ہوئے وہ اس کا ممبر بنے گا یا نہیں یہ وضاحت طلب بات ہے لہذا گورنمنٹ کو واضح طور پر اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ یہ شخص فلان بن فلان جو قادیانی ہے یہ خود کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے غیر مسلم خود کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اس کمیشن کا حصہ بنائے تو یہ ایک بات ہے دوسری بات کہ جتنے بھی وہاں اقلیتی کمیشن کے اندر جو اقلیتی ممبرز ہیں یا جو جماعتیں ہیں یا جو مذہب کی نمائنگی ہو رہی ہے جس طرح عیسائیت ہے اور اسی طریقے سے سکھ مذہب ہے تو ان کا ایک مذہب ہے وہاں وہ اپنا مذہب لکھتے ہیں کہ ہم سکھ ہیں ہماری کتاب ہے اسی طرح ہندو ہیں ان کا ایک مذہب ہے ان کا تشفرس ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کادیانی اپنا مذہب کیا لکھوائیں گے اور ان کی مذہبی کتاب کیا ہوگی اور پھر اگلا جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 1984 کے اندر کادیانیوں کی تمام ایکٹیوٹیز پر اور ان کی مذہبی جو ان کی تروید و تشریح اس پر پابندی ہے تو جب آپ ان کو ایک قومی اقلیتی کمیشن کے اندر آپ نمائنگی دیں گے تو پھر جس طرح یہودیوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو دیگر اقلیتوں کو اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب کے بڑوں کے جو ان کے ایام منایا جاتے ہیں ہولی ہوتی ہے یا سکھ درم کے جو مذہبی رسومات ہیں اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو کادیانی ہیں کیا یہ اپنے اس مذہب کے بانی جو ان کا مرزا غلام احمد کادیانی ہیں کیا یہ اس کے حوالے سے اس کے ایام جب منانے کے حوالے سے یہ باہر آئیں گے سامنے آئیں گے تو کیا اس وقت ان کو اجازت ہوگی یا انہیں اگر اپنا مذہب کی ترویز اور اشاہت کرنا چاہیں گے تو وہ کیا پڑھیں گے وہ اپنی مذہب کی اشاہت کس کتاب سے کریں گے یہ بہت ساری ایسی پریشانکن صورتحال ہے کہ جس حوالے سے گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پر جو باسیان پاکستان ہیں یعنی مسلمانان پاکستان ہیں ان کو مطمئن کرنا ہوگا اور جب تک یہ اتمینان واسق نہیں ہوگا تو اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں پاکستان میں ایک مرتبہ پھر یہ انتشار اور لائن آرڈر کا مسئلہ سامنے نہ آئے ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی بالخصوص جو وزارت مذہبی امور کے وزیر مذہبی امور ہیں جناب محترم پیر نورالا قادری صاحب ان کو اور علماء کو سامنے آمنے بٹھا کر اس مسئلے پر بہتر انداز سے پیشف کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو